بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھو سنتے کانو کو رابی کا سلام جناب کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے تو جناب آج پھر میں آپ لوگ کے پاس ایک نئی ویڈیو نیا ٹاپک اور نیا جو ای ٹیسٹ ہے ای سائن ٹیسٹ یعنی کہ جو دو منٹ میں آپ لوگ کر کے پاس یا فیل ہوں گے ٹھیک ہے اب آپ کو میں نے بتایا ہے کہ لاہور میں بھی ای سائن ٹیسٹ سسٹم جو ہے وہ لانچ ہو چکا ہے ڈی ایچے میں وہ چل بھی رہا ہے اور لوگ جو ہے اس کے تروں ٹیسٹ دے بھی رہے ہیں تو جناب میں نے بھی اسی لیے یہی پیٹرن کر لیا ہے اور اسی پیٹرن کے تروں میں جو ہوں آپ لوگوں کو کوسٹن آنسر جو ہے وہ بتا رہی ہیں اس کی ہنٹس بھی بتاتی ہوں اور ان کے آنسر بھی تاکہ آپ لوگوں کو یاد کرنا سمجھنا اور ان کو جو ہے ٹیسٹ میں پاس کرنا آسان ہو جائے تو اسی وجہ سے میں نے یہ جو ہے پیٹرن جو ہے آپ لوگوں کے سامنے لے آئی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو الگ نہ لگے مشکل نہ لگے اور آپ کو پیپر سالف کرنا بھی آسان ہو جائے دیکھیں جب گھر سے ہی آپ ساری تیاری کر کے جائیں گے تو پھر آپ کو آگے جا کے ٹیسٹ دینا آسان ہو جائے گا اور آپ کمپرٹیبل فیل کریں گے کیونکہ یہ جو جتنے بھی سوال ہیں نا یہ سارے وہ ہی ہیں جو کہ ٹیسٹ میں آتے ہیں میں نے یہ سارا چانبین کرنے کے بعد ہی آپ کو یہ جو کوسٹن آنسرز جائیں وہ لے کر آئی ہوں تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ کمیرشل ٹیسٹ کے بارے میں ہے تو چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف جی اے بی ایس اور اے ایس آر دونوں بریک سسٹم کا کام گاڑی کو سلپ ہونے سے روکنا ہے جناب یہ تو پہلے آپ کو اے بی ایس اور اے ایس آر کے بارے میں بتا دوں اے بی ایس ہے اینٹی لوگ بریک سسٹم اور اے ایس آر ہوتا ہے اینٹی سلپ ریگولیشن جناب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اگر آپ بریک سسٹم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں بریکیں کتنی قسم کی ہوتی ہیں اور ان کا استعمال کیا کیا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کریں اور میں آپ کو بتاؤں گی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بریک ہمارے جوڑے گٹوں میں بیٹھ گئی ہے بریک ہمارے پچھلے لاسٹ ٹیسٹ میں بھی تھی اور اس والے ٹیسٹ میں بھی ہے تو جناب یہ بڑا ایمپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ ایک سوال جو رپیٹ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ایمپورٹنٹ ہی ہوتا ہے تو یہ بہت سارے پیپرز میں آیا ہوا ہے تو جناب یہ آپ لوگوں کے لئے ہنٹس جو ہیں حاضر ہیں یہ دروست ہے یہ غلط ہے اور آپ کو یہ معلوم نہیں ہے ان تین ہنٹس میں سے ہی آپ نے اس سوال کا جواب دینا ہے آپ کے سامنے یہ سوال جو ہوگا یہ نا دس سوال ہوتے ہیں ان دس سوالوں کے آپ نے جواب دینے ہوتے ہیں ان میں سائن بھی ہوتے ہیں اور یہ سگنلز بھی ہوتے ہیں تو کمنٹ میں جواب دیں اور یہ جواب بھی حاضر ہے جناب یہ جواب دروست ہے یعنی کہ یہ بلکل ٹھیک ہے آپ نے اے بی ایس اور اے ایس آر دونوں بریک سسٹم جو ہوتے ہیں یہ گاڑی کو سلپ ہونے سے ہی بچاتے ہیں تو جناب یہ آپ کو میں نے سوال بھی دکھایا اس کے ہنٹس بھی دکھائے اور اس کے بعد اس کا جواب بھی دکھایا تو جناب آپ کے کمنٹس بھی میں دیکھتی رہوں گی تو آپ چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سوال کی طرف جی ایمرجنسی میں اے بی ایس بریک سسٹم میں بہتر کنٹرول کے لیے بریک پیڈل کو دو وقفوں میں دبایا جانا چاہیے جی جناب یہ آپ پھر اے بی ایس آگیا یعنی کہ اینٹی لوک بریک سسٹم اور یہ ایمرجنسی میں کیا کام کرتا ہے اس کو کس طرح ہنڈل کرنا ہے یہ سوال ہے جناب اور اس سوال کا جواب جو ہے وہ آپ دینے کے لیے کمنٹ باکس میں چلے جائیں اور کمنٹ بھی کریں آپ کو پتا چلے کہ کتنی اچھی آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں یہ کمارشل ٹیس دینے والے لوگوں کے لیے اور یہ رہے ہمارے ہنٹس دروست ہے غلط ہے اور آپ کو معلوم نہیں ہے جناب جلدی سے بتائیں کہ یہ سوال کا جواب کیا ہے تو کمنٹ باکس میں جائیں اور مجھے کمنٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کتنے ایکسپارڈ ڈرائیورز ہیں تو جناب میں آپ کو جواب بھی بتانے والی ہوں لیں جی یہ جواب حاضر ہے یعنی کہ یہ غلط ہے اس طرح نہیں کرتے یہ اس میں استعمال نہیں ہوتا تو جناب آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ایمرجنسی میں ای بی ایس بریک سسٹم میں بہتر کنٹرول کرنے کے لیے بریک پیڈل کو دو وقفوں میں دبانا چاہیے یا نہیں چاہیے یہ آپ ایکسپارڈ ڈرائیورز ہیں تو آپ کو یہ بلکل پتا ہونا چاہیے جناب سوال نمبر تین ہے عام طور پر ٹائر پر درڈ نمبر میں آر کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹائر پر جو نمبر درڈ ہوتا ہے اس میں آر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے تو جو ایکسپارڈ ڈرائیورز ہیں یا جو اپنی گاڑی کے کوکپٹ ٹرل کرتے ہیں جن کو پاور کا فارمولا آتا ہے تو انہیں یہ فاررن سے پتا چل جائے گا کہ آر کا مطلب کیا ہوتا ہے تو جناب یہ آپ کو پتا بھی ہونا چاہیے کیونکہ آپ ڈرائیورز کرنے سے پہلے اپنی گاڑی کے بارے میں مکمل جانکاری جو ہے ہونی چاہیے آپ کو تو جناب یہ رہی آپ کی ہنٹس جو میں آپ کو بتانے والی ہوں تو ان میں سے چوز کر لیں راؤن ٹائر آر کا مطلب ہوتا ہے ریگولر ٹائر یا ریڈیل ٹائر جی جناب اب آپ جو ہیں پٹا پٹ اپنے دماغ پر زور دیں اور کمیٹ میں جا کے اس کا جواب دیں تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ میرے ساتھ میرے ویورز جو ہیں وہ بڑے ایکسپارٹ ہیں اور انہیں سب کچھ پتا ہے اور انہیں ٹیسٹ آتا ہے جناب یہ جو ہے آپ کا انتہان جو ہے اتنا مشکل نہیں ہے یہ سی ایس ایس پی ایم ایس کا پیپر نہیں ہوتا بڑا آسان سا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں آپ کو پتا ہوتی ہیں جی جناب یہ رہا جواب ریڈیل ٹائر ٹھیک ہے یہ ٹائر کے درمیان یعنی کہ میڈ پوائنٹ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے آر جو شو کرتا ہے کہ آپ کے ٹائر کا یہ میڈ یعنی کہ آدھا پارٹ ہے ٹھیک ہے اور اگلا سوال ہمارا ہے سڑک کے کنارے پر لگی دو مسلسل لائن کا کیا مطلب ہے جناب یہ آج کا ہمارا اس ویڈیو کا آخری سوال ہے اور نیکسٹ میں آپ کے لئے اور بھی بہت سارے question answers لاؤں گی میرے پاس بہت سارے papers جمع ہیں جو repeat ہو رہے ہیں وہ تو میں نہیں کروں گی کیونکہ وہ آپ میں already کر چکی ہوں تو جو repeat نہیں ہوئے جو میں آپ کو نہیں بتا رہی وہ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی اور وہ میں آپ کو دکھاتی جاؤں گی سناتی جاؤں گی اور آپ کو سمجھاتی بھی جاؤں گی اور اگر ان میں کوئی complication ہو تو آپ مجھے comment کر سکتے ہیں اور comment کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں جو آپ کی سمجھ میں آئے تو جناب اسی طرح جڑے رہیے میرے ساتھ اور ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور comment کرتے رہیں تاکہ میں آپ لوگوں کو مزید help کرتی رہوں driving test کے لیے تو جناب میں آپ لوگوں کے لیے جو hints لے کر آئی ہوں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں یہ رہی ہمارے hint گاڑی روکنا منہ ہے parking منہ ہے overtaking منہ ہے جناب اور سڑک پہ ہونے والے تمام sign signals کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ یہ road کی language ہوتی ہے اور یہ میں بہت دفعہ آپ کو بتا چکی ہوں کیونکہ road کی language جانے بغیر سمجھے بغیر سوچے بغیر ہم driving نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کا جواب دیکھنا ہے جی جناب گاڑی روکنا منہ ہے یعنی کہ مسلسل لائن ہے اور دو لائن ہیں ان دونوں لائنوں کے درمیان میں آپ نہ رکھ سکتے ہیں اور نہ یہاں اگر آپ کی کوئی گاڑی میں problem ہوتا تک وہ تو ایک الاغش ہویا لیکن اگر آپ جانتے پوچھتے ہوئے روکیں گے تو یہ غلط ہوگا اور آپ کا چلان چلان بھی ہو سکتا ہے تو جناب یہ رہے تھے ہمارے آج کے سوال جواب question answers اور اب میں آپ لوگوں کو وہی روٹین کی بات جو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ کو جناب میرے ساتھ بنے رہیے جڑے رہیے تاکہ آپ کو نئی نئی چیزیں نئی نئی ٹیسٹ کے بارے میں اور ٹیسٹ کے format کے بارے میں بھی بتاتی رہوں ٹیسٹ کے بارے میں question answers جو ہیں ان کے جو سوال ہیں جواب ہیں وہ سارے میں آپ کو بتاؤں بھی سمجھاؤں بھی اور ایسی چیزیں جو آپ کو نہیں پتا وہ بھی میں آپ کو دکھاتی بھی رہوں بتاتی بھی رہوں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے جب ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنا ہے تو کون کون سی چیزوں کو مدے نظر رکھنا ہے اور کون کون سی چیزیں جو ہیں ان کو آپ نے اپنی ایکسپارٹیز سے جو ہے سالف کرنا ہے تو جناب یہ رہی آج کی ویڈیو لائک شیئر سبسکرائب تو آپ کریں گے ہی اللہ حافظ ٹیک کیا